اسلام علیکم میں بیٹفل ویورز اینڈ میں بیٹفل یوٹی فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدہ سوف سپونج فروٹ کےک تو سیم ہی ریسپی ہوگی اگر آپ جو ہے وہ کریم والا کیک بنانے جائیں گے یہی سپونج یوز کریں گے اس میں آپ فروٹ کے فروٹس جو ہیں ڈرائی فروٹس اور ٹوٹی فروٹی جو کہ وہ آپ نہ ڈالیے اور یہی سپونج یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی ہم جو ہے وہ فروٹ کے ایک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو ایگز لے لگی ہیں آپ نے کبھی بھی جو ہے فریزر سے نکال کے یا فریزر سے نکال کر ڈائریکٹ یوز نہیں کرنے آپ نے ان ایگز کو روم ٹیمپریچر پر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو بیٹ کرنا ہے جب اس کے بعد آپ اس کو بیٹ کریں گے تو اس میں تب جو ہے وہ ایر بابلز کے ساتھ وہ فلفی ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں پر وہ جو بیٹل مشین پر یوز کرتے ہیں وہ ابھی میں یہ والا مکسی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی ہاں پر ہاف کپ منتری شگر لے لی ہے ٹو ایگز جب اس کو ہم بیٹ کریں گے ٹھیک ہے جب تک یہ فلفی نہ ہو جائے ٹھیک ہے دبل ہو جائےoup ٹھیک ہے بیٹ کرنے سے ایکس ٹیبل ہو جائے تو ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں جی اچھا یہ اس طرح سے جو ہے وہ بیٹ کرنے کے بعد ایکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں بٹر یہ فریش بٹر ہے ہومیٹ بٹر ہے آپ چاہیں تو بیکری کا یوز کر سکتے ہیں جو ان سا بھی چاہیں یوز کر سکتے ہیں میں یوزیلی جو ہے وہ ہومیٹ بٹر یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اچھا یہ ٹو ٹیبل سپون اور یہ تھری ہو گئے کیونکہ میں نے فود بھر کے اس میں ایٹ کی ہیں اس کو ہم دوبارہ سے بیٹر کے ساتھ یا آپ کے پاس جو بھی ہے مشین اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جی یہاں پھر اس کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم جو ہے فلار کو اچھے سے سٹین کریں گے دو تین بار ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا سے کر کے ایکس کا جو مکسٹر ہے اس میں ہم نے ان کو فول کرتے جانا ہے تو یہ میں اب اس کو جو ہے جی مکس کرنے لگی ہوں تو ہم نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے فول کرتے جائیں گے ہلکے ہاتھ سے ہم نے ان کو فول کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی جو ہے سوف اور مزے کا بنتا ہے تو چلیں اب اس کو اچھے سے سارا مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے کوئی سے بھی آپ فود کلر لے لیجئے گا تو میں نے وہ لیا جو زردے وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے بیٹر کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں کہ اتنی آپ ہی کنسسٹنسی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نہ تو زیادہ رنی ٹائپ کا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ اتنا تھک کہ وہ اس کو فول کرنا بھی مشکل ہو جائے اچھا یہ ایسنس ہے آپ کو اسے بھی اورنج ایسنس ونیل ایسنس یا پھر آپ لیمن جونس ہے بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو بس میں دو تین ڈروپس ٹھالے ہیں اور اس کو اچھا سے اس سے یہ ہے کہ سمیل قتم ہو جائے گی اس کے بعد اس کو اچھا سے فول کرنے کے بعد اس میں مکس ڈرائی فروٹس میں نے لیا جس میں انجیر خجور اور منکہ وغیرہ بہت سا بادام اس طرح سے میں نے یہ ڈرائی فروٹس لے لیا تھے یہاں پہ میں نے پری ہیٹ کے لیے یہ میں نے اس طرح سے میں آپ کو پتے لے میں سکھا رہی ہوں کوئی سب نیچے مولڈ وغیرہ میں نے نیچے رکھ دیا آپ چاہیں تو سٹرائنٹ رکھ سکتے ہیں اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے اس کو ڈھککن دے کے اس طرح سے لیٹ دے کے اس کو گرم کر لیا اس کے بعد یہ جی ہمارے بیس منٹ لگیں گے اور ٹونٹی منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پھر میں نے کیک کو نکال دی تو آپ چیک کریں کتنا جو ہے وہ اچھے سے پھول چکا ہے اور سوک بھی بنا ہے تو کارنلی آپ سب سے ریکواسٹ اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو کارنلی کارنلی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور مجھے سپورٹ کریں تو چلیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ